لبائی 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 یا رسول اللہ چند ماہ پہلے تک مرکزوں پنجاب میں شریف برادران کا توتی بولتا تھا بے پناہ طاقت کے نشے میں مدھوش ہو کر شریف حکومت نے محافظ ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری کو فانسی چڑھا دیا پیسلہ سنائے گئے ہے ممتاز قادری کو زدائے مو سنائے گئی ہے اور یوں قدرت کی پکڑ میں آگئے اہم ترین خبر سے آپ کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں ناروال میں خودساختہ وزیر داخلہ احسن اقبال پر جوتا پھیکا گیا ہے سیالکوٹ میں وزیر خارجہ خواجہ آصف پر سیائی پھیکی گئی ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں سابق وزیراعظم مسافہ کرتے ہوئے ڈائس پر پہنچے اور اس شخص کی جانب سے بلکل ان کے سامنے آتے ہی ان پر جوتا اچھال دیا اور جوتا مار دیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو علامہ حافظ خادم حسین رزوی صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ گناہگار کے لیے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں غازی ملک ممتاز قادری کو روزے کی حالت میں رات و رات پھانسی دینے کے بعد نولی کا زوال شروع ہوا پہلے نواز شریف اور مریم نواز جیل جا کر زلیل و رسوہ ہوئے اور اب شہباز شریف جیل یاترہ میں مصروف ہے سابق وزیراعظم پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف جن کو نیب کی جانب سے گرفتار کرنیا گیا ہے اس لیے ہم آج کے حکمرانوں کو تنبیخ کرتے ہیں کہ آسیہ ملونہ کے اعتراف جرم کے بعد اگر بین الاقوامی پریشر میں آ کر اسے ملک سے فرار کیا تو تمہارا حال بھی شریف خاندان جیسا ہوگا کل تک جو حکمران فرعون بنے خود کو پاکستان بالخصوص پنجاب کا مالک سمجھتے تھے آج وہ جبار و قہار رب عزوجل کی پکڑ میں آگئے یاد ہے نا کل شہباز شریف نے طاقت کے گھمن میں قصور کی زینب کے والد سے مائک چھینا تھا اور ساتھ بیٹھے لیگی وزراء مسکرا رہے تھے آج قدرت نے ان سے ان کی نہ صرف آزادی چھینی بلکہ انہیں ظلیل و رسوہ کر دیا کل کے خادمِ آلہ آج قیدی بن گئے